موسیقی توقیٹ ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں مالدیب کے دارالحکومت کی سیر پر مالدیب کا نام سامنے آتے ہی خوبصورت جزائر اور سمندر کی زندگی ہمارے ذہنوں میں گھومنے لگتی ہے آج ہم آپ کو مالدیب کے خوبصورت دارالحکومت مالے سٹی کی سہر کروائیں گے اور اس شہر کی دلچسپ کہانی بیاند کریں گے کیسے یہ شہر ایک کنگ جزیرے سے شہر بنا پہلے سے محل کیوں کہا جاتا تھا اور یہاں کون کون سے قبائل آباد تھے اس شہر نے کس طرح ترقی کا دور دیکھا آج ہم آپ کو اس شہر کے ماضی سے لے کر حال تک کی مکمل داستان سنائیں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب لازمے کیجئے گا دوستو مالے مالدیب کا دارالحکومت اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی ہیں یہ شہر تقریباً تین لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے یہ دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد شہروں میں سے ایک ہے یہ شہر جگرافیہی طور پر شمالی مالے اٹول کے جنوبی کنارے پر واقع ہیں اور انتظامی طور پر یہ شہر ایک مرکزی جزیرے ایک ہوائیہ ڈے اور مالل سٹی کونسل کے زیر انتظام چار جزیروں پر مشتمل ہیں روایدی طور پر یہ کنگ جزیرہ تھا جہاں سے قدیم شاہی خاندان حکومت کیا کرتے تھے اور جہاں محل بھی واقع تھا اس شہر کو اس وقت محل کا آجاتا تھا پہلے یہ قلعہ بند اور دروازوں سے گرا ہوا ایک فصیل والا شہر تھا شاہی محل کو خوبصورت قلوں اور گھڑوں کے ساتھ تباہ کر دیا گیا 1968 میں باشاہت کے خاتمے کے بعد صدر ابراہیم ناصر کے دور میں یہاں پر اس شہر کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تاہم کچھ مارتیں باقی رہ گئیں تھیں جو ماضی کی یاد دلاتی تھی جن میں اس شہر کی جمعہ کی مزید بھی شامل تھی حالیہ برسوں میں اس جزیرے کو زمین بھرنے کی کاروائیوں کے ذریعے کافی وسیع کیا گیا ہے برسوں سے مالے سٹی سیاسی احتیاج اور سنگے میل کے واقعات کا مرکز بھی رہا ہے مالے سٹی کی تاریخ تقریباً باروی صدی کی ہے جب اس جگہ پر پڑوسی ہندوستان اور سیلون کے درابڑی قبائل آباد تھی پہلے پہل اس کی بستی کو محل کہا جاتا تھا اس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں یہ لفظ محل اور محال بھی پڑا جاتا ہے جس کا معنی پپیتے کے طور پر لیے جاتے تھے یہ وہی درخت تھا جو جزیرے پر پہلے بادشاہ کے حکم کے تحت لوگوں کی طرف سے لگایا گیا تھا شروع سے اس جزیرے پر پہلے آباد کان حکمرانوں کو بغیر رہتے تھے اور بنیادی طور پر ماہی گری میں مصروف تھے کوئے مالا شمالی سرزمین کا بادشاہ تھا لیکن مقامی لوگوں نے اسے قبول کر لیا اور مالدیب میں رہنے اور آباد ہونے کی اجازت بھی تھی اس نے جزیرے پر درخت لگائے اور ایک محل بنایا اور اپنے دور حکومت میں اس شہر کا نام بدل کر مالے رکھ دیا تب سے مالے تمام حکمرانوں کی رہشگاہ بن گیا اسی طرح اس نے ایک اور نام حاصل کیا یعنی کہ رویل جزیرہ یہ شہر دروازوں سے گرہ ہوا ایک فصیل بند شہر بھی ہے جہاں مساجد تعمیر کی گئی ہیں یہاں تیجارتی گھر سترمی صدی میں ظاہر ہونا شروع ہوئے تھے تاہم ان سو بیس کی دہائی تک یہ شہر بمشکل ایک شہر کے طور پر ترقی کر سکا کیونکہ جنگلات نے اس کے زیادہ رسے پر قبضہ کر لیا تھا اور آبادی صرف پانچ ہزار پشندوں پر مچ مل دی ان سو تیس کی دہائی میں جزیدیت آئی جب پہلے بینک ہسٹال تعلیمی ادارے اور انتظامیاں یہاں اُبھرنے لگی اور حکام کو رہائش کے لیے رقبہ بڑھانے کے لیے دفاعی دیواریں صاف کرنی پڑی اور قبرستان اور سڑکوں کو مزید پھیلانا پڑا ان سو اٹھ سٹھ میں مالدیب میں بادشاہت کا خاتمہ کر دیا گیا اور نئے صدر ابراہیم ناصر نے اس شہر کو دوبارہ تعمیر کیا اور صاحب کا اکمرانوں کی رہائشگاہ شاہی محل کو منظم کر دیا گیا کچھ سالوں بعد مالدیب میں سیاحت آئی تب سے اس شہر کی پیچان کم ہو گئی دہرقیقت مالے بہرہ ہند میں شمالی مالے اٹول کا جنوب میں واقعہ چار زیزائر پر مشمل ہے یہ چپٹی مرجان کی زیٹانے ہیں جن کا رقبہ تقریبا 9 شریعت 27 مربع کلومیٹر ہیں ویسے مالدیب کو دنیا کے پس ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جو اس کی آب و ہوا کو متاثر کرتا ہے مالے میں تقریباً تین لاکھ کے قریب افراد آباد ہیں لیکن دیگر ویب سائٹ کے مطابق یہاں ڈائی لاکھ سے زیادہ لوگ آباد ہیں جو مالدیب کی کل آبادی کا ایک تہائی بنتا ہے ان میں سے تقریباً ایک لاکھ دس ہزار لوگ خود مالے کے جزیرے پر رہتی ہیں اور باقی دوسرے اٹولز پر رہتی ہیں دارہ حکومت کی 95% آبادی ملک کے بچندوں پر مشمل ہیں جبکہ حالیاں کچھ اعداد و شمار کے مطابق یہاں بیس ہزار سے زائد غیر محصوب کارکنان بھی آباد ہیں جو بیرون ملک سے آ کر یہاں آباد ہوئے جنس کے لحاظ سے یہاں خواتین کو معمولی بڑھتری حاصل ہیں لیکن مردوں کی آبادی بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے آج مالے دنیا کے دس سب سے زیادہ گنجان آباد دارہ حکومت میں سے ایک بن چکا ہے جس کی آبادی 27 ازار 10 افراد فی مربع کلومیٹر ہیں مالے مالدیب کا تیارتی اور اقتصادی مرکز ہیں یہاں سرمایہ کاری اہم ہیں اور زیادہ منافع یہاں پیدا ہوتا ہے مالے کے پاس ملکی اہم ترین بندرگاہ ہے جو شہر کو تیارت کا مرکز بناتی ہے اس شہر کی معجیت 30 فیصد خدمات اور تیارت پر قابض ہے تیارتی بیڑے میں کارگو کی نکل و حمل کے لیے تیس سے زائد جہاز شامل ہیں مالدیب میں سڑک کی نکل و حمل عام طور پر زیادہ ترقی آفتہ نہیں ہے لیکن یہ شہر اس سے منتشی ہے یہاں پر ٹرافک پوش شدید اور تقریبا غیر منظم ہوتی ہے 37 پیسے گاریاں موٹر سائیکلیں اور سکوٹر ہیں صرف دو نام نہات بیرونی سڑکیں یہاں بنائی گئی ہیں جن میں سامالے پل اور دیگر شامل ہیں کئی عوامی بس لائن بھی یہاں موجود ہیں جو تین جزیروں کے درمیان چلتی ہیں اس کے علاوہ اس شہر کو ملک میں ٹیکسی سیروس کے ساتھ بہت کم جگہوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے تاریخ تقریباً ساٹھ کی دہائی تک جاتی ہے جب یہ صرف ایک دانوے تھا دوستو مائی گیری مالدیب کی اہم سرگرمیہ میں سے ایک ہے مالے میں مختلف سطحوں اور قیمتوں کے کافی ہوتل موجود ہیں ان میں زیادہ تر ہوایی اڈے کے جزیرے کے قریب واقعے ہیں مالے کی مرکزی شاپنگ سٹریٹ مجیدی ماغو کہلاتی ہیں اس میں کپڑے، کاسمیٹکس، لوازمات، گھرلو سامان وغیرہ کے ساتھ بہت سارے معذر مختلف دکانیں شامل ہیں یہ مالدیب کے توائف سے کچھ خریدنے کے لیے بہترین جگہ ہیں جیسا کہ لکڑی کے، ماپنے والے کپ، ناریل کے ٹکڑے، روایتی لکیر والے تابوت، چاکو یا باریک بنے ہوئے گھاس کے کارین مالدیب کے لوگ گھر کا نمبر کام ہی استعمال کرتی ہیں اس کی بجائے وہ اپنے ہر ایک گھر کو ایک نیا نام دیتی ہیں یہاں زیادہ تر استعمال ہونے والے ناموں میں نخلستان، میٹھا گلاب، نیل دریا، صبح کی تازگی، گرم ہونٹ اور دیگر شامل ہیں مالی ریسٹوران شراب نہیں پیش کرتی لیکن کچھ وغیر الکولک والی بیئر یہاں پیش کی جاتی ہے مالدیب میں کوئی تریٹر کنسرٹ یا حال شور مچانے والی کلاب نہیں ہے مقامی لوگ گھاریاں سہال سمندر پر فیملی کے ساتھ فرصت کے وقت کو گزارنے کو ترجیح دیتی ہیں یہ شہر نہ صرف ملک کے دل میں واقع ہیں بلکہ سلطان کے محل سے اور پھر صدر کے دفتر سے صدیوں تک مالدیب کا دل حکومت رہا ہے یہاں کھیلے جانے والے کھیلوں میں فوٹبال کافی مشہور ہیں شہر کے مقامی لوگ فوٹبال کھیلنا اور دیکھنا پسند کرتی ہیں مالدیب کا کھانا جسے دہوی ہی کھانا کہا جاتا ہے ایک منفرد ذائقہ رکھتا ہے جسے لوگ اکثر کہیں اور تلاش کرنے میں ناکام رہتی ہیں یہاں زیادہ تر کھانا ناشتہ ناریل اور مشتلی پر مشتمل ہوتا ہے مالدیب کے لوگ اپنے سالن کو پسند کرتے ہیں اور سیاہ ان اجزاء پر مشتمل مختلف اکوان تلاش کر سکتے ہیں چونکہ اس جگہ پر سو فیصد اسلام آباد ہیں اس لئے سیاہوں کو ہر جگہ شراب نہیں ملے گی تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست مالے سیٹی کے بارے میں جان کر کافی خوش ہوئے ہوں گے اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کا ایکن کو لازمی دبائیے گا ملتے ہیں کور ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے باند